اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اچھا جی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ڈیکوریشن کی حوالے سے ہے یہ بیسکلی میری چھوٹی بہن کی شادی جس کی ہوئی تھی ابھی ریسنٹلی تو اس کا روم ہے اس نے اپنے ہزبن کے لیے سرپرائز یہ کیا تھا سجایا تھا اپنے روم کو ڈیکور کیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس ایکسپیرینس کو شیئر کروں کہ آپ لوگ بھی چاہیں تو اپنے ہزبن کے لیے ویلنٹائن دے پہ کیسے کہ کچھ لوگ ویلنٹائن کو سیلیبیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے تو اس اپ ٹو یو وال جیسے اینیورسری ہو تو بھی آپ لوگ اپنے روم کو اس طرح سے اچھے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور برڈے ہو ور ٹاور دا کیشن آپ لوگ اپنے ہزبن کے لیے اس طرح سے پیارہ پرائز سرپرائز جو ہے وہ کر سکتے ہیں سو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو اس سے آپ لوگ کی بھی ہیلپ ہو جائے گی کیونکہ یوٹیو فیملی جو ہوتی ہے وہ ہماری اپنی فیملی بن جاتی ہے ہم لوگ بیشک پیرنٹ ایک دوسرے سے ایک ساتھ نہیں مل سکتے نہیں دیکھتی دوسرے کو لیکن ہم لوگ اس طرح سے کانٹنٹ جو ہے ایک دوسرے کا شیئر کرنے سے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں چلے جی آج چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف یہ دروازہ جو ہے اس سے انٹر ہوتے ساتھ ہی یہ اس طرح سے کورنر بنے ہوئے اور یہ دیکھیں گے اس نے اپنے ہزبن کا نام بھی لکھا ہوئے حسنات اس کے ہزبن کا نام تو اس نے اس کا یہ اس نے سارا جو روم ہے وہ اتنا ماشاءاللہ سے پیارہ ریکوریٹ کیا تو بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں اب یہ چلتے جائے گی تو اس نے کینڈلز رکھی ہیں ہاں سیانی ہے اس نے بیسیکلی کینڈلز کے نیچے حالکہ یہ دوسری والی کینڈل ہے اس کی وہ جو ہے نہیں گرتا نیچے اس کا جو ہوتا ہے موم ہوتا ہے لیکن اس نے اس کے باواجو جو ہے نیچے پیپر رکھا ہوئے تاکہ میرا کارپٹ خراب نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی اس نے کتنا پیارہ سجایا ہے یہ بیسیکلی ٹیبل ہے ہاں سوفا کے آگے رکھنے والا اس کو بھی اس نے سجایا ہے پھر اس کا یہ ڈریسنگ ہے اور اس پہ بلونز لگائے ہیں یہ دیکھیں جی نیو یئر اس نے لکھا ہے اس سے جو ہمارا ہوتا ہے ریبن ہوتا ہے ریڈ کلر کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فردر اس کے آگے میں نے شورٹس وہ لی ہوئی ہیں پکچرز بھی لی ہوئی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو یہ تو بھی فیل حال میں آپ کو ٹور کرا رہی ہوں پورے روم کا کہ آپ لوگوں کو انداز ہو سکے کہ آپ لوگ کہاں کہاں پر بلون لگا سکتے ہیں کیسے کیسے لائش لگا سکتے ہیں اس کے پاس بیسیکلی بڑی والی لائش تھی جو اسی شادیوں میں لگتی ہے اس طرح کی تھی لیکن ہمیں جو ملتی ہے بازار سے وہ تو چھوٹی والی ہوتی رہا تو اس نے اپنے ہزبن سے منگوائی تھی اس کی شادی کے دنوں میں ایسے لگی ہوئی تھی شاید یہ والے رول تھا کافی بڑا سارا وہ میری بیٹی کونے میں کھڑی تھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹ گئی یہ نیوئر پہ گئی ہوئی تھی اپنی حالہ کی طرف اور یہ دیکھیں سمٹی میں بھی جب میری ہزبن آتے ہیں یہ دیکھیں ریڈ گل لکی چھوٹی ہیں وہ اس نے سجا کے رکھی نہیں اپنی طرف سے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے میری ہزبن یہاں ہوتے نہیں ہیں لیکن جب آتے ہیں تو میں بھی ان کے لئے سے پیارے پیارے سے سب سرپرائز جو ہے وہ کریئیٹ کرتی ہوں تاکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اچھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کا میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز مجھے سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور اپنے فرنس فیملی شیئر کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں میں نیو یوٹیوبر ہوں تو میری لئے پرابلم ہو رہا ہے کہ مجھے لوگ اتنا نہیں جانتے اللہ حافظ